دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم پانچ ایسے اسٹوکس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پینی ہیں یعنی کہ چھوٹے اسٹوک ہیں اور کچھ اسٹوک ایسے ہیں جن کا مارکیڈ کے بہت اچھا ہے لیکن پرائز کم ہے تو کیا ایسے اسٹوکس کو ہمیں خریدنا چاہیے اور اگر ہم خریدتے ہیں تو کن لیولز کو دھیان میں رکھنا چاہیے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کی ریزلٹ کی وجہ سے مارکیڈ بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی تھی لیکن اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام جو پینی اسٹوکس ہیں وہ ہرے کلر میں نظر آ رہے ہیں خاص کر آج جو پینی اسٹوکس ہیں وہ بہت اچھا چلے لیکن یہ کنٹینیو رہے گا یا پھر واپس ڈاؤن جا سکتا ہے اس بارے میں آپ بالکل بھی ایک کنفرم نہ کریں کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا دیکھئے ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو دن آپ کو یہ ہریاری نظر آئے پھر اس کے بعد جیسے ہی مارکیڈ ڈاؤن میں جاتا ہے یا ایک آدھو کینڈل ریڈ کلر کا بنا لیتا ہے تو آپ کو واپس ریڈ کلر دیکھنے کو مل سکتا ہے ان تمام چھوٹے اسٹوکس میں بھی اس لئے آپ کو کسی اچھے لیول پر ہی ان کو بائے کرنا چاہیے پورے سال میں یا پورے چھ سات مہینوں کے اندر آپ کو جب بھی موقع ملے اس ریڈ پر ملے جس ریڈ پر انہیں بائے کرنا چاہیے تب ہی ان کو بائے کریں یا یہ سوچ کر کے ویڈیو میں بتایا گیا ہے یا ان کا ذکر کیا گیا ہے یا پھر کسی بڑے جو نیوز پر بیٹنے والے ہیں انہوں نے اس اسٹوکس کا اپنی بات میں ذکر کر دیا یا کہہ دیا اسٹوکس اچھا ہے اس میں ڈائریکٹ پیسہ لگا دینا عقل مندی نہیں ہے ہمیں ایک اچھے سپورٹ پر اسٹوکس کو آنے کا انتظار کرنا چاہیے پھر اسی کے بعد اس میں انٹری لینی چاہیے اور یاد رکھئے بہت زیادہ جو اسٹوکس جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اپر سرکٹ لاؤ سرکٹ میں جاتے ہیں ایسے اسٹوکس کو دو تین دن کے اندر جیسے اسٹوکس میں سرکٹ لگے ان کو پروفٹ بک کر کر نکل جانا چاہیے یہ عقل مندی ہے دوستو آئیے سکرین پر دیکھ کر ان اسٹوکس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اگر آپ ہم سے ووڈشپ پر جھوٹنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ہمارے لنک سے اپنا اکانٹ اوپن کریں انجل ون ایفٹوکس میں اور پھر اس کے بعد ووڈشپ پر ہمیں یوزر ایڈی بھیجیں ہم آپ کو اپنی بروڑکاشٹ میں ایڈ کر لیں گے آئیے شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو اب دیکھتے ہیں وہ پانچ اسٹوک کون سے ہیں دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ سوچ کر کبھی بھی کسی اسٹوک میں انویسٹ مت کرنا کہ یہ ویڈیو میں بتایا جا رہے ہیں تو یہ کل ہی آپ کو پیسہ بنا کر دے دیں گے دیکھیں ہمارا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ اسٹوک حلال ہیں لیکن ان میں آپ کو بائنگ کپ کرنی ہے یا آپ کو اچھی طرح سے انیلیسس کرنا ہوگا اور کسی اچھے سپورٹ پر ہی ان اسٹوک میں آپ کو انٹری لینی چاہیے اگر آپ جلد بازی کرتے ہیں یا آپ بینہ کسی اسٹیٹیجی کے کام کرتے ہیں تو آپ ٹریپ ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے فز جائیں اور آپ کو کافی دن انتظار کرنا پڑے اسے جلد بازی میں نہ کریں کسی اچھے پوائنٹ پر ہی کسی بھی اسٹوک میں انٹری بنائیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے سب سے پہلے اسٹوک کا نام ہے جے پی پاور دوستو آپ اسٹوک میں دیکھ سکتے ہیں اے ایم او آرڈر کتنے زیادہ کونٹیٹی میں لگے ہوئے ہیں نینانوے ہز لاکھ چوراسی ہزار تین سو اناتر اس نمبر پر اس اسٹوک پر اے ایم او آرڈر لگے ہوئے ہیں اگر ہم اس اسٹوک کی بات کریں تو آج اس میں بہت اچھی تیزی دیکھنے کو ملی اور اگر آپ اس اسٹوک میں صحیح ٹائم پر انٹری لیتے ہیں اور اگر میں اپنی بات کروں میں اس میں انٹری لوں تو میں یہاں پر اس میں اسٹوپ لوز ضرور لگاؤں گا سترہ روپیے پچاس پیسے پر اور پھر میرا جو پہلا ٹارگیٹ ہوگا اس میں وہ میں کوشش کروں گا بیس روپیے کا لینے کا بیس روپیے ساٹھ پیسے کا دوسرا ٹارگیٹ جو میں لینے کی کوشش کروں گا وہ ہوگا ہمارا بائیس روپیہ دوستو کمپنی اچھی ہے دکت کچھ نہیں ہے لیکن اس اسٹوک نے پہلے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کیسے لوگوں کو ٹریپ بھی کیا تھا ٹریپ پون ہوئے تھے جنہوں نے بہت اونچائی پر اس اسٹوک کو بائی کر لیا تھا نہیں تو جنہوں نے اچھی جگہ پر انٹری لی تھی وہ اچھے پروفٹ میں تھے دوستو ہمارے دوسرے اسٹوک کا نام ہے سالہ سال دوستو یہ اسٹوک بھی بہت اچھا ہے آپ اس میں ایم آرڈر دیکھیں گے تو پانسو اٹھاسی لگے ہوئے ہیں کوئی بڑی کونٹیٹی تو نہیں ہے لیکن اس اسٹوک میں ٹینشن یہ ہے کہ یہ ابھی ڈاؤن ٹرین میں چل رہا ہے کچھ ہفتوں سے تو ہمیں اس اسٹوک میں اچھے ٹرین کا انتظار کرنا چاہیے اور اگر میں اس میں ابھی انٹری بناوں بھی تو میرا یہ پلان ہوگا کہ میں اس میں اٹھرہ روپے پر اسٹوپ لوز لگا کر انٹری لوں یا پھر تھوڑا اور اس میں نیچے آنے کا انتظار کروں جلد بازی میں میں اس اسٹوک میں کام نہیں کروں گا اور دوستو تیسرا ہمارا جو اسٹوک ہے اس اسٹوک کا نام ہے ارجا دوستو ارجا میں آپ دیکھیں گے یہاں پر سات ہزار چھے سو پنتالیس کونٹیٹی لگی ہوئی ہے اے ایم او ارڈر میں اس اسٹوک میں اگر میں انٹری لیتا ہوں تو ہمارا اسٹوپ لوز بن رہا ہے سوینگ ٹریڈ کا اسٹوپ لوز میں آپ کو بتا رہا ہوں بیس روپے پر اور دوستو ہمارا اس میں پہلا ٹارگیٹ ہوگا چوبیس روپے اور دوسرا ٹارگیٹ ہمارا ہوگا اس اسٹوک میں ستائیس روپے لیکن وہی بات جلد بازی میں نہیں سوچ سمجھ کر کام کیا جائے گا اور دوستو سوینگ ٹریڈ میں اچھا پیسہ بن سکتا ہے لیکن کچھ دن انتظار کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج انٹری لی اور کل ہی آپ کو یہ پیسہ بنا کر دے دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو ہمارے تیسرے اسٹوک کا نام ہمارے چوتھے اسٹوک کا نام ہے انفی بیم دوستو انفی بیم میں بھی آپ دیکھیں گے اٹھ سٹھ ہزار انتیس کونٹٹی لگی ہوئی ہے اے ایم او ارڈر میں اور اسٹوک میں ایک اچھا پیٹن بھی بن رہا ہے اور اچھا کینڈل بھی ہے آج بھی اسٹوک میں اچھے خاصی تیزی تھی بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتے اگر میں اسٹوک میں انٹری لیتا ہوں تو میں اسٹوک لوس لگاؤں گا یہاں پر تیس روپے کا میرا پہلا ٹارگیٹ ہوگا تیتیس روپے کتیس پیسے دوسرا ٹارگیٹ ہوگا چھتیس روپے جلدبازی میں نہیں سوچ سمجھ کر کام کیا جائے گا اور دوستو میرا جو پانچوہ اسٹوک ہے میرا فیورٹ ہے لیکن یہ کافی دنوں سے ڈاؤن پڑا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے مانوں کے جیسے کسی نے اس کو پکڑ کے رکھا ہو یا یہ بولا ہو کہ تمہیں بالکل بھی اوپر نہیں جانا ہے کافی اچھا مومنٹم بن رہا ہے لیکن وہی بات اسٹوپ لوز ضروری ہے تاکہ ہم بڑے لوز سے بچے رہیں اور پھر بعد میں ہم انہیں اگر تھوڑا بہت لوز بھی ہوتا ہے تو واپس بائی کر سکتے ہیں اگر ہمارا کیپیٹل ہی فز جائے گا تو بتائیے ہم کیسے ریکور کریں گے اپنے لوز کو تو اس لئے ٹریپ ہونے سے بچنا چاہیے چھوٹا موٹا لوز لینا کوئی بےوقف ہی نہیں یا غلط بات نہیں ہے اچھی بات ہے بڑے لوز سے بچنے کے لئے میرا پہلا اس میں جو ٹارگیٹ ہوگا وہ 42 روپے ہوگا اور دوسرا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ 46 روپے ہوگا تیسرا ٹارگیٹ جو ہوگا وہ 48 روپے ہوگا دوستو یہ پانچ اسٹوک ہیں اچھے اسٹوک ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اچھی جگہ پر انٹری لینا ضروری ہے اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک بہت اچھا مومنٹم بنا ہوا ہے یعنی کہ مارکیٹ اوپر جا سکتا ہے لیکن جب جائے گا جب اس والے کے جو ہائی ہے اس کو پار کر دے اور اگر ہم اسے کم ٹائم فریم پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ مارکیٹ میں اس وقت یہاں پر ولٹائلٹی بنی ہوئی ہے یہ اسی رینج میں گھوم رہا ہے اگر یہ اس رینج سے باہر نکلتا ہے اگر یہ نیچے کی سیڈ جاتا ہے تو آپ کو نیچے نظر آئے گا اور اگر یہ یہاں سے اس جگہ سے اور ڈاؤن چلا جاتا ہے پھر آپ کو مارکیٹ میں اچھی خاصی پروفٹ بکنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ایسا نہ ہو یہی دعا کرے اور جب یہ اس کے اوپر نکلے گا تو مارکیٹ میں ایک بہت اچھی ریکاوری آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو اگر آپ ہم سے ووٹس اپ پر جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے لنک سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں انجل ون میں کرنا چاہتے ہیں انجل ون میں کریں ایکسٹوکس میں کرنا چاہتے ہیں ایکسٹوکس میں کریں دونوں کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور دوستو ایک چیز کا اور خیال رکھے کل ایکسپائری ہے یعنی کہ جمعیرات کے دن نفٹی کی ایکسپائری ہوتی ہے اس چیز کو بھی دھیان رکھے ایکسپائری کے دن اکثر چاہے کوئی سا بھی انڈیکس ہو ڈاؤن ہی جاتا ہے ایسا دیکھا گیا ہے بعد میں ریکاور بھی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں یا پھر ہو سکتا ہے اچھی جگہ پر کھل جائے اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل کے سند لگا ہے اس پر مہر لگا دی ہے مارکیٹ جس ٹرینڈ میں جائے ہمیں کسی کی بھی بات کو بھول کر اس ٹرینڈ کو پگڑنا چاہیے اس کے ساتھ زد نہیں کرنی چاہیے یعنی سوچنا چاہیے کہ اب اس نے کہا تھا تو ایسا ہی ہوگا مارکیٹ میں سو پرسنٹ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا مارکیٹ اپنے حساب سے چلتا ہے ایک اندازہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے یہ اسٹوک اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اپنے انیلائیس کریں کسی اچھے سلاکار سے سلاح لے اور اپنے زخم پر ہی کسی اسٹوک میں انٹری لے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم